ہیلو دوستو میں ہوں آپ سفی کا دوست عمر علی شایخ اور آپ سفی کا سواگت ہے میرے چینل عمر علی ورلڈ پہ دوستو جو میں آج کا یہ ویڈیو لائے ہوں اس ویڈیو میں آپ سفی کو میں دکھاؤں گا ایک پرانی مسجد جو مسجد ہسٹریکل ہے بہت پرانی مسجد ہے وہ نوابو کی زمانے کی مسجد ہے اس مسجد کی دو خاص بات یہ ہے کہ لوگ کہتے بزرگ لوگ کہتے کہ اس مسجد کو جب بنا رہی تھی جب بن رہی تھی وہ مسجد تو اس مسجد کو بنانے کے لئے جنوں نے بھی سادیا تھا جن جو ہوتے انہوں نے بھی اپنا سادیا تھا اس مسجد کو بنانے کے لئے اور اس مسجد کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد کے سامنے بہت بڑی طلاب ہے اور وہاں کے بزرگ لوگ بتاتے ہیں بہت سارے لوگ بتاتے ہیں میرے گاؤ کے بھی سب ہی بتاتے ہیں کہ اس مسجد کے نیچے ایک بہت بڑا کوہ ہے اور اس کوئے میں بہت بڑی مچھلی جو جنناتی مسجلی ہے بولتے ہیں سب کے جنناتوں کا مچھلی ہے وہ وہ مچھلی جنجیروں میں بندی ہوئی رہتی ہے اور جب وہ مچھلی ہلتی ہے تو وہ مسجد بھی ہنے لگتی ہے اور وہ جب مسجد بن رہی تھی تو وہ مسجد کو بنانے کے لئے جننات نے بھی ساتھ دیا تھا بتا جا رہا ہے کہ جب وہاں مزدور کام کرتے تھے دس یا گیارہ مزدور کام کر رہے تھے تو پکار لینے کے مزدور آتے تھے پھر جب پتا اس کو پتا کیا گیا اس کا معلومات کیا گیا کہ یہ کون ہے کون لوگ ہے کہ کام کر رہا ہے مجدوری کر رہا ہے دس اور تھن خواہ لے رہا ہے پانچ تب تحقیقات کیا گیا تو معلوم بڑھا کہ وہ ایک جن ہے اور اس جنات نے جو میں نقشہ ہوتا تھا خوبصورتی مسجد کے لئے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور آج بھی ایسی خوبصورتی ہے تو آج ہیس ویڈیو میں میں آپ سبھی کو اسی مسجد کو دکھاؤں گا اور اس کے سامنے کا طلاب کو دکھاؤں گا تو چلتے تھوڑی در میں ملتے ہیں آپ لوگ کے اس پاس مسجد ہاں تو دوستو میں ابھی آ چکا ہوں یہاں کے لوکیشن پر مسجد کے پاس اور یہاں کا جو سب سے خوبصورت یہاں کی جو لوکیشن کا میں آپ کو بتایا کہ طلاب تھا جس طلاب کے اندر ایک کوئے میں ایک بہت بڑی مچھلی رہتی جو بھی جنناتی ہے وہ جنجیروں سے بندہ ہو رہتا ہے تو آپ سب کو دکھاتا ہوں یہ طلاب وہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو طلاب کو اتنا بڑا طلاب ہے یہ طلاب کبھی سکتا بھی نہیں اس میں پانی ہمیشہ بھرا رہتا ہے اور آپ وہاں دیکھ سکتے ہو مسجد دکھ رہے ہیں آپ کو میں وہاں بھی لے کے چلوں گا مسجد کو دکھاؤں گا پہلے اس سے پہلے آپ طلاب دیکھ سکتے ہو یہ وہ طلاب ہے جس کے اندر ایک کوئا ہے اور یہاں کے بزروں لوگ کہتے ہیں کہ اس کوئے میں ایک بہت بڑی مچھلی ہے جو مچھلی کبھی بھی اگر ہلتی ہے کوئے کے اندر اور وہ بندی ہوئی ہے مچھلی جنجیروں میں بندہ ہوا ہے اگر وہ جب بھی ہلتی ہے تو وہاں کی مسجد بھی ہلتی ہے تو آپ سب دیکھ سکتے ہو طلاب کو اور یہاں دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت نظارہ ہے کہ بچے ہیں کتنا مجھے سے نہا رہے طلاب میں تو چلتے ہم لوگ مسجد کے پاس تو ہلو دوستو ایک بھائی سب نے ہمیں مسجد کا دروزہ کھول کے دیا تو آپ سب کو میں مسجد کے اندر کا نظارہ دکھاتا ہوں اور مسجد کے کیے ہوئے کام کو دکھاتا ہوں کتنا خوبصورت ہے اور کتنا پیارا مسجد ہے تو آپ سب دیکھ سکتے ہوئے یہ مندیر کو آپ دیکھیں مسجد کو کتنی خوبصورت مسجد ہے بہت پورانی ہو چکے ہیں تو اتنے سالوں سے ہے مسجد یہ اور یہاں مسجد کا کام بھی چلتا ہے بہر سائٹ کا اور یہ مسجد کا گیٹ ہے یہ مسجد بنی رہتی ہے زیادہ تر شریف جمعہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور میں مسجد کے بیک سائٹ کا بھی آپ سب کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو آپ سب آپ سبی نے دیکھا مسجد کو بھی اور مسجد کے سامنے کے طلاب کو بھی تو دوستو اگر آپ سبی کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ سب کو کیسا لگا اور مجھے سپورٹ کریں اور اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے